سلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میتھ کرتا ہوں آپ سب بریت سے ہوں گے میں ہوں عمر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ایکسپریس سب سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری ایک گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں تاکہ آپ ویڈیو کی سمجھ آسکے اور ہماری چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو پہلے شروع کرتے ہیں ویڈیو بغیر آئیم ضائع کی جیسے کہ دوستو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ایکسٹینشن بورڈ ہر کر کی ضرورت ہے اس کو مختلف کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اکثر ہستری بغیرہ کے لیے فریج کے لیے موبائل چارجر بغیرہ کے لیے ٹی وی کے لیے اور مختلف الیکٹرک جو ہیں ایٹمز ہیں ان کو چلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو پیارے دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جو بنے بنے بورڈ لیتے ہیں وہ ایک تو ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے مارکیٹ میں لیکن وہ اکثر جو ہے وہ اتنی اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے کیونکہ ان میں ہلکا میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایک دیسی بورڈ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جس کو آپ بہت ہی کم قیمت میں خود بنا سکتے ہیں اور اس کا پورا مکمل کنیکشن بھی بتاؤں گا آپ خود اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم قیمت میں سب سے پہلے آپ نے ایک ادتار لے لینی ہے وہ آپ کی مرضی آپ جس طرح کی مرضی لیتے ہیں آپ اپنے لوڈ کے ساب سے لے لیں میرے پاس یہ سات انہتیس کا پیس ہے جو کہ میں بزار سے چھ میٹر لے کے آیا تھا تو یہ آپ کو تقریباً پچی سے تیس رپے میٹر ملے گی تو آپ نے سب سے پہلے تین انہتیس تین چھتیس کا پیس لے لینا ہے تو یہ میں پوری لے کے آیا تھا چھ میٹر میں اس کو دو ٹکڑے کر لیتا ہوں تین تین میٹر کے یہ جو دوستو تار ہے اس پہ آپ ہر طرح کا لوڈ جلا سکتے ہیں استری جلا سکتے ہیں فریج جلا سکتے ہیں موبائل چارجر وغیرہ لیپ ٹاپ یہ کبھی خراب نہیں ہوگی جلے گی نہیں تو میں یہ بورڈ ایک لے کے آئے ہوں جس میں ہم دو ساکٹ اور ایک ایک عدد بٹن لگائیں گے سب سے پہلے میں نے پلگ لے لیے ہم اس کے پیچ کھول لیتے ہیں اس کے کنیکشن کرنے ہم نے تو ہم پہلے پلگ کھول کے اس کے پیچ کھول کے اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں تار کے ایک سائٹ پہ پھر میں آپ کو دوسری سائٹ پہ اس کے کنیکشن بورڈ کے بتاؤں اس سے اوپن بورڈ کہتے ہیں اور یہ ایزیلی آپ کو مرکیٹ سے مل جائے گا اس میں مختلف آتے ہیں یہ تین ہول بھی آتا ہے اس میں چار ہول بھی آتا ہے پانچ ہول بھی آتا ہے چھ ہول بھی آتا ہے تو آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں ساکٹ انسلٹ کرنی ہے میں نے یہ تین ہول والا لے گیا تھا کیونکہ یہ اس دری کے لیے بنا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں اس دری یا موبائل چارجر میں اس پر لگا لوں تو اس لیے میں نے یہ کم ہول والا لے آپ زیادہ ہول والا بھی لا سکتے ہیں سیم کنیکشن ہوں گے کنیکشن اگر آپ نے ایک بٹن کے ساتھ کرنے تو وہ سیم ہوں گے اگر آپ نے دو بٹن لگانے تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کسی میں بتاؤں گا تو آپ نے یہ پہلے سب سارے پیچ ریموو کر دینے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بعض دفعہ پلاسٹک سیوی چڑھی ہوتی ہے پیچوں کے اوپر وہ پیچ پھر صحیح کھلتے نہیں ہیں وہ آپ نے ریموو کر دینے اگر ہو تو تو یہ میرے پس دو ساکٹیں ہیں ایک تھوڑی اچھے والی ہے ایک تھوڑی نارمل والی ہے اس طرح سویچ اندر اس کے اندر انسلٹ کرنا ہے اور حرام سے اس کے پیچوں کو ٹائٹ کر دینے پیچوں کو آپ پہلے ہاتھ سے ٹائٹ الگلکہ کر لیں اس کے بعد آپ نوز بلاس بلاس یا پھر سکریو ڈریور وغیرہ سے اس کو ٹائٹ کر دیں تو بہت زیادہ نہیں ٹائٹ کرنا کچھ لوگ بہت زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں تو اس کے جو پیچ ہوتے ہیں وہ بٹن کے اندر سی ٹوٹ جاتے ہیں یا سوکٹ کے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے آپ نے اتنا اس کو ٹائٹ کرنا ہے جتنا بس وہ بورڈ کے ساتھ بیٹھ جائے لب اس میں لوزنگ آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی بورڈ اب تیار ہوگے بورڈ کے اندر میں نے دو ساکٹ اور ایک سویچ انسلٹ کر دی ہے تو یہ میرے ہاتھ میں ایک تار کا ٹکڑا ہے یہ سات انتیس اور سات چھتیس دونوں کا ایک ایک پیس ہے تو میں اب سات انتیس اس کے اندر جو ہے نا لگا دوں گا کنیکشن کروں گا اس کے آپ نے یہ اس طرح پورا پورا اس کو ریموو کرنا ہے انسلٹ کو یہ اب میں نے دیکھ لیے دو ساکٹ اور ایک بٹن تک یہ میری مکمل ایزیلی پہنچ جائے گی تو آپ نے اس طرح پلاس کو الکا سا اوپر رکھ کے گھمانا ہے بہت زور نہیں لگانا الکا سا کٹر اس کا رکھ کے گھمائیں گے تو اس کی انسلٹ ریموو ہو جائے گی تو آپ نے اس طرح کھول لینا ہے اور اس کے بعد اس طرح تار کو الکل کا گول کر لینا ہے تاکہ ایزیلی تمام اس کنیکشن کے اندر فٹ ہو جائے تو اس کے آگے سے ورنہ مو نکل آتا ہے تو وہ آپ کو اس کے اندر ڈالتے ہوئے بہت مشکل ہوگی تو اب اس کو میں کارڈ لیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ میری تقریبا فٹ ہو رہی ہے تھوڑی سی معمولی سی بڑی ہے لیکن خیر ہے میں اس کو کارڈ لوں گا یہ اب میں دوسری سیٹ پہ نیوٹرل چان لگانی ہے وہ میں نے دیکھ لیا وہ دونوں ساکٹ کے نیچلے والے پوائنٹ پہ لگے گی یہ اوپر والے پوائنٹ پہ تو یہ دیکھ لیں اس کو بھی میں نے اسی طرح انسولیشن ریموو کر لیے اور اس کی میں تھوڑی تھوڑی آگے سے انسولیشن کو گول کر لیتا ہوں سوری انسولیشن کو نہیں کنڈکٹر کو گول کر لیتا تو یہ دیکھیں میں نے کارٹ لیے اب میرے پاس دونوں کا چھوٹا چھوٹا پیس بن گیا تو اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تمام یہ جو اس کی پر پیچ لگیا ہوتے ہیں سوچ اور ساکٹ کے اوپر اس کو آپ نے کھول لینا ہے بہت زیادہ نہیں کھولنا کہ یہ پیچ ہی اس پوائنٹ کے اندر سے باہر آ جائے اس کو آپ سکریو ڈرائیور یا ٹیسٹر کی مدد سے کھول سکتے ہیں تو آپ نے پہلے تمام یہ جو پوائنٹ ہیں ان کو اوپن کر لینا ہے یہ آپ دیکھیں دی دو ساکٹ اور ایک بٹن کی طرف یہ میں ایک تار کنکٹر جو ہے میں نے یہ کٹا ہوا تھا یہ لگا رہا ہوں اب یہ بہت زیادہ پائر بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ جو اندر بھی نہیں مطلب یہ اتنی ہو کہ جہاں یہ آپ کا پوائنٹ ختم ہو رہا ہے وہاں تک یہ ایک تار پہنچے اور آپ نے اس طرح اس کے پیچ ٹائٹ کرنے بہت زیادہ نہیں ٹائٹ کرنے اکثر لوگ بہت زیادہ زہر لگا کے ٹائٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کنڈکٹر اس کا اکثر جانا ٹوٹ جاتا ہے پیچ کو زیادہ کسنے سے تو آپ نے بس نارمل سا ٹائٹ کرنا ہے جہاں یہ بہت زیادہ زہر لے گا وہاں چھوڑ دینا اس طرح اس کو پیچ کو ٹائٹ میں نے کر لی ہے اب یہ میرے پاس ایکسٹرا ہے اس کو اپنے کٹر کی مدد سے آگے سے کار دینا ایکسٹرا زیادہ نہیں چھوڑنی کیونکہ یہ باز آف نیوٹرل اور فیس ٹچ بھی ہو جاتی ہے تو اسی طرف اب دونوں جو سوکتے تھی میری ان کو ہم نے یہ آگے سے نیچے اوپر کی طرف نیوٹرل والی سیڈ جو تھی وہاں بھی ہم نے کومن کر دینا ہے اب اس کو بھی ہلکہ ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے بہت زیادہ بائر اس کو بھی نہیں نکال اب یہ میرے پاس ایکسٹرا تھی تو اس کو میں نے کار دیئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت بھی لگے گا اور یہ آپ اس میں شارڈ بھی نہیں ہوگا اس کو بھی آپ نے ہلکہ ہلکہ ٹائٹ کر لینا ہے اور جہاں سے یہ اٹھی ہوگی اس کو آپ نے نیچے طرف موڑ دینا ہے یا سائٹ پہ موڑ دینا ہے لیکن تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا تھوڑا ان کو آگے سے ریموو کر لے تو انسلیشن کو تو بہت زور لگا کہ آپ نے نہیں انسلیشن ریموو کرنی اس کے ورنہ کنکٹر ٹوٹ جاتے ہیں تو انسلیشن ریموو کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو فیز ہے وہ بٹن کے ایک پوائنٹ پہ دینا ہے جو بٹن کے پوائنٹ خالی تھا وہاں اس کو لگا دینا ہے دوسری سیٹ پہ ہم نے جب سوچ آن ہوگا تو سوکٹوں کے طرف کرنٹ چلے جائے گا وہ کومن کر دیئے تو دوسری جو مربستار بجے گی وہ ہم نے نیوٹرل کی طرف لگا دینا ہے اور سوکٹ کے جو اوپر بلیا ہم نے کومن کیا تھا وہاں اب یہ میں نے دیکھیں پیچو کے اندر لگا دیئے بہت زیادہ ہم نے ایکسٹر نہیں اس نیٹ کے اندر سے باہر نکالی بس اتنا اتنا ہم نے انسلیشن ریموو کیا تھا جو ایزیلی اور خوبصورتی سات بٹن کے اندر چلی جائے اور سپارک نہ کرے تو اس طرح ہم نے کنیکشن مکمل کر لینا ہے اب یہ دیکھیں جی یہ ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنیکشن میں نے کس طرح کی ہے وہاں سے آپ کو ایزیلی یہ میں نے ٹرائنگ ڈائیگرام بنا دی ہے وہاں سے آپ ایزیلی اس کو سمجھ سکتے ہیں تو اب اس کے ہم یہ پیج بند کر دیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ چیک کر کے بتاؤں گا یہ میں سیریز بورڈ میں بھی لگا رہا ہوں ٹیسٹر ٹیسٹر میں لیکن آپ کے پاس شو نہیں ہوگا تو آپ نے ویسے دیکھ لینا کہ کرنٹ ایک سیڈ پہ آ رہا ہے دونوں سیڈوں میں بٹن آن کرنے پر تو جب بٹن آن کریں گے تو کرنٹ ایک سیڈ پہ سوگٹ کے آنا چاہیے اور دوسری سیڈ پہ نہیں آنا چاہیے تو آپ اس کو ملٹی میٹر سے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں والٹیج وغیرہ بٹن آن کر کے تو اس ٹیم میں ابھی آپ کو سیریز بورڈ پہ دکھا دیتا ہوں اس میں بلد وغیرہ لگا کے ابھی یہ جی میرے پاس سے ایک عدد ٹیسٹ لیمپ ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بنانا بتا دوں گا یہ ہم ٹیسٹ لیمپ کس طرح تیار کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہوتا ہے آپ نے ایک عدد ہرڈر کے لیے نے دو تارے لے کے اس کے اندر انسلٹ کر دے گی تو یہ دیکھیں جی ابھی بٹن آف ہے یہ آن کرتا ہوں تو یہ گلو کر رہا ہے یہ میرے پاس زیرو کا ایلی ڈی بالو ہے تو اس لیے یہ آپ کو کیمرے میں صحیح شو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی مددم صحیح ہے آپ کے پاس شو اور ہے میں آپ کو ذرا بڑا بلب لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس سو وارڈ کا بلب ہے اب میں نے اس کو ڈریکٹ لگا لیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آن ہوگے یہ آف ہوگے اسی طرح آپ نے دوسری ساکٹ میں ٹیسٹ کر لینا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ چینل کو جلدی سے سسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور دیکھتے رہیں الیکٹریکل ایکسپریس دیکھتے ہیں لائفیز